بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم نے 1 kg دہی لی ہے اور ایک کپ بیسن لیا ہے اور آدھا کپ پی سی وی چینی ہے اور 1 ٹی سپون بیکنگ سوڈا ہے اور 1 ٹی بل اسپون کٹا ہوا باریک کٹا ہوا ہرہ دھنیا ہے اور ایک ہری مرچ ہے باریک کٹی ہوئی ایک میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاز ہے اور یہاں پر ہم نے املی کی کٹی میٹھی چٹنی لی ہے جو ہم نے خود ہی بنائی ہے اور یہاں پر ہری مرچ کی اور ہرہ دھنیا پتے کی چٹنی ہے جس کی ریسپی میں اپنے چینل پر جلد ہی اپلوڈ کروں گی اور یہاں پر ہم نے کچھ مسائلے لیے ہوئے ہیں پیسے ہوئے زیرا پاوڈر 1 ٹی سپون کٹی ہوئی لال میرچ پاوڈر 1 ٹی سپون چاٹ مسائلہ پاوڈر 1 ٹی سپون کالا نمک 1 ٹی سپون اور سفید نمک 1 ٹی سپون کالی میرچ پاوڈر 1 ٹی سپون ہے اب ہم یہاں پر ایک باوڈ لیں گے اس میں دہی ڈالیں گے اور شکر ڈالیں گے اور مکس کریں گے اچھے سے اب ہم اس میں ایک گلاس پانی ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں پانی زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے بہت زیادہ پتلا بھی نہیں کرنا اس کو بہت زیادہ گاڑا بھی نہ کریں بہت زیادہ پتلا بھی نہیں میڈیم کا ہو اب ہم یہاں پر سبھی پاوڈر مسائلے ڈال دیں گے جو ہم نے لیے تھے چاٹ مسائلہ بھنا کٹا زیرا کٹی ہوئی لال مرچ کالا نمک سفید نمک سب ڈال دیں گے کالی مرچ جو تھی اب ایک باوڈ لیں گے اس میں ہم بیسن ڈالیں گے ہارپ ٹی سپون ہلدی پاوڈر ڈالیں گے اور ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے اب اس کو مکس کریں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈالیں گے اور اس کا ایک اچھا سا بیٹر تیار کریں گے بیٹر بھی بہت زیادہ گاڑا اور نہ بہت زیادہ پتلہ ہو ہمیں اس کے پکاوڑے بنانے ہیں تو بہت دیر تک پھٹنے کے بعد اس میں ہم تھوڑا سا سوڈا ڈالیں گے جب ہمارا بیٹر اچھے طریقے سے پھٹ چکا ہو تب اس کے بعد بھی ایک منٹ تک پھٹیں گے اب ہم کڑائی میں تیل ڈالیں گے ان میں سبھی پکاوڑوں کو ڈال کر اس طرح سے چھان کر نکال لیں گے اور گرم پانی لیں گے ان میں پکاوڑوں کو ڈپ کر کے ہلکے ہاتھوں سے پریس کر کے دہی میں ڈال دیں گے تو ہم نے سبھی پکاوڑوں کو دہی میں ڈپ کر دیا ہے پانی زیادہ گرم نہ ہو تو یہاں پر اب ہم پیاز ڈالیں گے جو باری کٹی ہوئی پیاز رکھی تھی وہ ڈالیں گے اور باری کٹا ہرہ دھنیا ڈالیں گے باری کٹی ہوئی ہری میرچ بھی ڈال دیں گے اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر دیں گے اب میں یہاں پر بازار کی طرح ڈش آؤٹ کر رہی ہوں تو ہم نے تھوڑا سا یہاں پر دہی فلکی نکال دی اس کے اوپر سے زیرہ پاورڈر لال میرچ پاورڈر چاٹ مسالہ پاورڈر کالا نمک اور سفید نمک اور کالے میرچ پاورڈر چھڑک دوں گی اس کے اوپر اور یہاں پر جو ہم نے چٹنی بنائی ہے ہری چٹنی یہ بھی ایک دم الگ ہے بلکل الگ چٹنی سیکریٹ چٹنی ہے آپ ضرور دیکھیں اس کی ریسیپی میں انشاءاللہ جلد اپلوڈ کروں گی یہاں پر جو ہم نے املی کی کھٹی میٹھی چٹنی بنائی ہے وہ بھی ڈال دوں گی میں تو ایک دم بازار کے جیسی ہے دھئی فلکی آپ کی ریڈیو چکی ہے تو گائز دیکھنے میں بلکل ہی مارکٹ کی طرح کی دھئی فلکی لگ رہی ہے تو آپ ضرور بنائیں آپ ضرور بنائیں اور ہمیں ضرور بتائیں کہ ہماری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو یہاں پر میں نے دھئی فلکی کو پلیٹ میں بھی سرف کیا ہے تو آپ دیکھنے میں بلکل مارکٹ کی طرح ہی لگ رہی ہے تو ویڈیو دیکھنے کے لیے گائز آپ کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اللہ حافظ